بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیری کے سکوائش کی ریسپی اور ساتھ ساتھ منٹ اور کیری کے سکوائش تو ریسپی آپ کو بالکل بھی مس نہیں کرنے فل ووچ کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو پلیس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گے کیری ہم نے یہاں پہ لیے تقریباً تین کلو کیری ہے ہم نے لے لیے رات پھر اس کو ہم نے بڑے پتیلے کے اندر ڈال کے پانی بھر کے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ جو بھی اس کے اندر کی گرمہ ہٹ ہے وہ ختم ہو جائے اس طریقے سے کرنے سے جو چہرے پہ دانے وغیر آ جاتے ہیں کیری کے سیزن کے اندر وہ نہیں آتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کیری کا اگر آپ کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں تو رات میں بھگو کے رکھ دیجئے گا کیری کے ہم نے یہاں پہ چھلکے اتار لیے ہیں اب یہاں پر آپ کوئی بھی کڑھائی یا نون اسٹک کاب لے سکتے ہیں سلور کا استعمال مت کیجئے گا اسٹیل کی کڑھائی لے لیجئے گا نون اسٹک کے اندر استعمال کر لیجئے گا کیری اس کے اندر ایٹ کر دی ہم نے چھلکا اتار کے تقریباً چار گلاس اس میں ہم نے پانی شامل کیا ہے اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ہمیں کم سے کم بیس سے پچیس منٹ اس کو بالکل میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اور آپ اسے کوک کریں گے اس کو بہت ہی اچھے سے ہمیں گلانا ہے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں کافی اچھے سے گل چکی ہے لیکن ہم اس کو ابھی مزید دس پندرہ منٹ اور دیں گے تاکہ یہ بالکل اچھے سے گل جائے گودہ اس کا بالکل علیدہ سے ہونے لگے اس کو آپ کوک کر کے ہم دس منٹ کے لیے اور رکھ دیں گے بہت ہی زبردست سا یہ ریفریشنگ ڈرنک بنتی ہے تو ڈرنک کی ریسپی بالکل مس نہیں کرنی ہے آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بالکل اس کو گلا لیا ہے اس کے اندر جب آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ بھی ہم ڈرائے کر لیں گے اس کو پکنے دیں گے تاکہ یہ بھی پانی جس کا ہے ڈرائے ہو جائے بالکل پانی آپ کو ڈرائے کر لینے جو آپ نے اس میں چار گلاس پانی اٹکے ہیں وہ بالکل ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں اس کنڈنسٹی کے اندر جب آ جائے تو آپ پلیم آف کر دی جائے کب بلکل پانی ڈرائی ہے دیکھیں گھٹلیوں سے میں نے گودہ جو ہے بلکل علیدہ کر لیا ہاتھوں کی مدد سے نکال لیجے گا اس طریقے سے آپ مل مل کے نکال لیجے گا گھٹلیاں میں نے علیدہ کر دی ہیں کیری کا خواہش لگ کر دیا ہم نے ہم یہاں پہ دو طرح کی ڈرنک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیری اور منٹ کے ساتھ بھی اور سیپ کیری کا بھی شیئر کریں گے تو دونوں ڈرنک بنائیں گے ہم کیری کا جو پلپ ہے وہ علیدہ آپ نے رکھ لیا ہے اس کو ہم پہلے مکسی میں چلا لیں گے کیری کو بوائل کرتے وقت جو پانی اس کا ایکسٹرا نکلا تھا وہ ہم نے ضائع نہیں کیا ہے وہ ہم نے اس میں استعمال کر لیا ہے تو آپ اس کے اندر چار سے پانچ چمچ یا آدھا کپ کے قریب وہ وارٹر ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا گاڑا سا اس کا سیرپ بن کے ریڈی ہوا ہے کیری کا بالکل آم کے پنے کی طرح یہ بنائے تو اب ہم ساتھ ساتھ منٹ کا بھی سٹارٹ کر لیں گے پھر دونوں ہی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں گے اب ہم یہاں پہ جو ہمارا بچاوا آم کا پلپ ہے وہ آئیٹ کر دیں گے سکیند ہے سارا کا سارا آئٹ کر لیجئے گا ساتھ میں پودینہ آئٹ کر دیں گے پودینے سے جو ہے پیٹ میں کافی تھندک سی رہتی ہے بالکل کولنگ سا ریزرڈ آئے گا آپ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ڈرنگ بلکل ٹھنڈا سا فیل ہوگا اس کو مکسی میں چلا لیا ہے ہم نے اب اس کو چھان لیں گے چھانی لے لیں آپ یا کوئی آٹیں چھاننے والی چھانی ہوتی ہے اس سے آپ چھان لیں تو جو پودینے کے پتے وغیرہ رہ گئے ہیں وہ موٹے موٹے سے وہ چھان کا بالکل علیدہ ہو جائے گودہ علیدہ ہو جائے اس کو آپ چمچ ہی مدد سے اس کو بہت اچھے سے چھان لیجے گا تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی گودہ وغیرہ نہ رہے یہاں پہ ہم نے نون اسٹک کڑھائی لیے یہاں پہ سلور کا استعمال آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے ایک کلو چینی لیے ہم نے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیری کا سپائچ بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک کلو چینی لیے اس کے اندر پانی ایٹ کیا ہے تقریباً ہاف لیٹر سے بھی کم ہم نے اس کے اندر پانی کا استعمال کیا ہے چینی کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر ہم کیری کا جو پک تھا وہ ایٹ کر دیں گے چینی جو ہے ہماری کافی اچھے سے میلٹ ہو چکی تھی اس کے بعد ہی ہم نے ایٹ کیا یہ دیکھیں کتنا گاڑا سا سیرپ بنایا ہے وہ اس وجہ سے گاڑا سیرپ بنایا ہے جو ہم نے کیری بوائل کرتے وقت پانی ایٹ کیا تھا وہ بالکل ہم نے ڈرائے کر دیا تھا پکتے وقت ہی اس کو ڈرائے کر دیں گے جتنا کم پانی ہوگا اتنا اچھا آپ کا یہ سکوائش بن کے ریڈی ہو جائے گا اب اس کی ہم مکسنگ کر لیں گے اچھے سے اور اسے کم سے کم تیس منٹ آپ اس کو میڈیم فلیم کے اوپر پکنے دیجئے گا یا بالکل لو فلیم کے اوپر پکنے دیں جتنا اچھے سے پکے گا اتنا اچھے سے آپ کا سکوائش ریڈی ہوگا دو چمچ نمک ہم نے لیا ہے ایک چمچ بلیک پیپر لیا ہے مطلب ہاف ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے یہاں پہ چھوٹی لائے چی ایڈ کی تھی پارڈر کے پارم میں گرین کلر ایڈ کرتے وقت یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گرین فوٹ کلر ایڈ کیا تھا ویڈیو یہاں پہ مجھ سے تھوڑی سی سکپ ہو چکی تھی تو آپ اس کے اندر نیشر کلر کے لیے بلکل بہار کا جو سیرپ ہوتا ہے اس طریقے سے نظر آئے اس لئے آپ تھوڑا سا گرین فوٹ کلر ایڈ کر لیجئے گا کلر ایڈ کرنے سے آپ کی جو ڈرنگ ہے کافی ریفریشنگ نظر آئے گی اس کو اب ہم تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کر کے چھان کے کسی بھی بوٹل میں یا کوئی آپ کے پاس جار ہو اس کے اندر ایڈ کر کے رکھ لیجئے گا پھر آپ اس کو چھ مہینے یا پورا ایک سال بھی رکھ کے سٹور کر کے ڈرنگ بنا کر پی سکتے ہیں یہ خراب بلکل نہیں ہوگا سیکنڈ ڈرنگ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک کلو چینی لیے پانی جو ہے ہاف لیٹر سے بھی کم کوئنٹیٹی کے اندر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے چینی میلٹ ہو چکی ہے تو اب ہم کیری اور منٹ کا جو ہم نے پلپ تیار کیا تھا اس کو ہم نے چھان کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایسے ہی نہیں ایڈ کرنا ہے اس کو آپ پہلے چھان لیجئے گا جو بھی اس کے پتے وغیرہ بڑے سے رہ گئے ہو تو وہ ختم ہو جائے بلکل آپ کو جب بزار والا فلیور چاہیے ہوتا ہے تو تھوڑی سی محنت لگے گی تھوڑا سا آپ محنت کر لیجئے گا اچھے سے چھان کے بنا لیجئے گا یہ دیکھیں جو جھاک وغیرہ نظر آ رہے ہیں جب آپ اس کو چھانیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اور کافی ریفریشنگ سی ڈرنگ بنتی ہے پیٹ میں کافی تھنڈک رہتی ہے گرمیوں میں آپ یہ ڈرنگ ٹرائے کیجئے بچوں کو پلائیے بڑوں کو پلائیے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یمی اور کولنگ سی ڈرنگ ہے اب اس سی رپ کو ہم چھان کے جو بھی آپ کے پاس بوٹل یا جار ایوی لیبل اس میں ڈال لیجئے اس طرح سے ہم نے بوٹل کے اندر اس کو آئیڈ کر لیا چھان کے اب اس ڈرنگ کو بناتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آئیس کیوبز ہم نے لے لیے ہیں یہاں پہ دو گلاس لیے ہیں دونوں ہی پلائی والز میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی منٹ اور کیری کا بھی اور سیپ کیری کا بھی سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیری کا سکوائش ایٹ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ریپریشنگ سی ڈرنگ ہے اور بہت ہی زیادہ کولنگ ریزلٹ ہے دونوں کا ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے تو ساتھ میں ہم منٹ اور کیری کا بھی بنا لیں گے میرے پاس یہی وارٹل ایوی لیورز تھی جو اس کی تو میں نے اسی کے اندر چھان کے بھر لیا آپ کے پاس جو بھی خوبصورت سی وارٹل ہو تو اب اس میں بنا لیجئے گا ساتھ ساتھ آئیس کیوبز ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اس کو مزید کولنگ اور ریپریشنگ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ آئیس کیوبز کافی سارے آئیس کیوبز ایٹ کر دیں جتنی زیادہ تھنڈی ہوگی اتنی زیادہ پینے میں بھی مزیدار لگے گی یہاں پہ ہم کالا نمک ایٹ کر دیں گے کالا نمک اور بھونا کٹا ہوا زیرہ اس کے اندر ایٹ ہے یہ ان دونوں سیرپ کی جان ہے تو آپ یہ لازمی ایٹ کیجئے گا ساتھ میں چل وارٹر ایٹ کر دیجئے گا بلکل دھومے دار سا دونوں کے اندر ہم نے ایٹ کر دیا آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کوئی بھی آپ سپون کی بدس سے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی سی ہماری جو ڈرنکس ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو پلیز ریسیپی کو بلکل مت مس کیجئے گا اس سے ہماری ویکیشن گندہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو پلیز مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتائے گا کہ آپ کی فیملی گندہ اس کو کس طرح سے انجوائے کیا کیونکہ میری فیملی میں بہت زیادہ انجوائے کیا گیا ان دونوں ڈرنکس کو بہت زیادہ سوپر ڈوپا فلیور ہے ان کا بزار کا فلیور بھی اس کے آگے پھیکا پڑ جائے گا پلیز ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پہ نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن پریس کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال لگی گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بائی بائی چیک کیا